اسلام علیکم ناظرین میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں فاسٹ فوڈ کے تعلق سے پوسٹ لائی ہوں شروع کرتی ہوں دیکھیں فاسٹ فوڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جانا ہے اور لے کر آنا یا تو لے کے گھر پہ آ جائیں کھانے کے لیے یا وہیں بیٹھ کے کھائیں یہ فاسٹ فوڈ تلی ہوئی چیزیں بھنی ہوئی چیزیں بار بی کیو چیزیں لیکن کبھی سوچا کہ یہ سوکھی سوکھی چیزیں کھانا یہ صحت کے لیے کس حد تک نقصان دے ہو سکتا ہے جدید تحقیق بتا رہی ہے کہ ادرک کا استعمال کھانوں میں اور لہسن کا استعمال کینسر جیسی موزی بیماری کو دور رکھتا ہے اور ہم جو ہیں برے صغیر کے رہنے والے ہمارے یہاں کھانے جو پکتے ہیں اس ڈال ہے سالن ہے سبزی ہے تو 99 فیصد ہمارے کھانوں میں لہسن اور ادرک یہ کسی بھی شکل میں ڈالا ضرور جاتا ہے ڈالی ہیں تو ان میں کتر کے ڈالی جاتی ہے بعض ڈالوں میں کتر کے ادرک ڈالی جاتی ہے جیسے چنی کی ڈال ہے یا دھوئیماش کی ڈال ہے لیکن جب آپ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں پھر پیاز دیکھئے پیاز کتنی اہم چیز ہے لائف میں پیاز کے فوائد کبھی گوگل پر سرچ پر ڈال کے دیکھئے کہ پیاز ہے کیا چیز قدرہ کھائے کی نام ہے ہڈیوں کی مضبوطی جسمانی توانائی کی مضبوطی یہ سب پیاز میں اللہ تعالی نے رکھ دی ہے جب ہم فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے ہم ان نعمتوں سے محروم رہتے ہیں اور نعمتیں ملتی ہیں بے شکل لیکن ان نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں جو کہ بنیادی اجزاء ہیں ہمارے روزمرہ کی غزہ کے فاسٹ فوڈ کی ابتدہ ہوئی اٹھارویں صدی میں امریکہ میں اور چھوٹے پیمانے پر ہوئی لیکن جب یہ آئی بازار میں فاسٹ فوڈ کی چیزیں تو اس کا بڑا اچھا استقبال کیا گیا حقیقت یہ کہ اس میں وہ نہیں تھا آرام سے بس لیا سوکھا سوکھا کھا لیا برگر کھا لیا وہ کھا لیا توس جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے انگلیش میں میری اس میں ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہے پہلے یہ امریکہ میں اٹھارویں صدی میں اس کو مطارف کروایا گیا انٹروڈیوز کرواتے ہی پبلک تو اس کی دیوانی ہو گئی کیونکہ اس میں نہ ہاتھ گندے ہوتے تھے نہ اور کچھ وہ ہوتا تھا بس اٹھایا ہاتھوں میں پکڑا اور دانتوں سے کٹ کے کھا لیا اور اس کے اجزاء کون پوچھتا تھا مزے کا اتنا ہوتا ہے ہوتا تھا اور ہوتا ہے اس کے اندر مختلف وہ چیزیں ڈال دی جاتی ہیں لیکن آپ نے کبھی دیکھا ان چیزوں میں نمک کتنے ہوتے ہیں وہ جو اجزاء ہوتے ہیں الگ الگ چک کے دیکھئے بہرحال اس کے بعد فاسٹ جنگ فوڈ کے بعد امریکہ نے میک ڈانلڈز نے ایک اور متعارف کروا دی شاخ امریکہ میں ہی یہ انیس سو چالیس کا زمانہ تھا اس کے بعد بارہ سال ذرا سکون سے گزرے کھانے پینے میں ایک نیا برینڈ آ گیا کے ایف سی اب کے ایف سی بھی وہی ہے کہ جنگ فوڈ کا مطلب ہے ریسٹوران کا ایسا کھانا جو کہ فوراں تیار ہو فوری طور پر پیش کیا جا سکے جیسے برگر ہے پیزا ہے فرائیڈ چپس ہیں شاور ماں ہے وغیرہ وغیرہ اب بچوں نے دیکھا جوان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی اچھا وہ ہے طریقہ ہے گئے کے ایف سی چلے گئے میک ڈانلڈ چلے گئے اور جو کھل گئے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک اور اب فاسٹ فوڈ اور ہوتلنگ کا رجحان ہو گیا کیونکہ ٹائم بچنے لگا اور یہ سب بچنے لگی کہ کون بگھارے اور کون پکائے اس لیے بھائی لے آؤ اتنے پیسوں میں آ رہا ہے تھوڑے سے اوپر نیچے یہ نہیں سوچا ہم نے کہ یہ جو جنگ فوڈ ہے یا فاسٹ فوڈ ہے اس میں متوازن غزائی اجزاء ہیں ہی نہیں چکنائی نمکیات مسالجات شکر اور دوسرے انسانی صحت کے لیے جو مذر ہو سکتے ہیں وہ چیزیں اس میں شامل ہو جاتی اور دوسری چیز جو خرابی ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسانی جسم جو ہے وہ پھول نہیں لگتا ہے کیونکہ اس میں کلوریز کا زیادہ وہ کیا جاتا ہے استعمال اور انسان پھر یہ کھا کے چیزیں وہ ویسا چاکو چوبند نہیں رہتا ہے جیسا کہ اپنے گھر کے پکے ہوئے کھانے کھا کے چست و چالاک رہتا ہے وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے جبکہ ان ٹھوس کھانوں کی وجہ سے امراض قلب کا خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہفتے میں دو سے تین بات جنگ فوٹ کھانے سے دل کی امراض میں اضافے کے زیادہ امکانات پیدا ہو جاتے ہیں برطانیہ کنگ کالیج لندن کی تحقیر کے مطابق میدے میں پائے جانے والے ایسے بیکٹیریا جو انسانی جسم میں آتوں کی بیماریوں ڈائیبیٹیس امراض قلب اور کینسر جیسی مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں وہ فاسٹ فوڈ کے استعمال سے اقتہائی کی حد تک اقتہائی کی تعداد کی حد تک میدے سے ختم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسانی جسم کو کئی خطرناک بیماریوں کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اس وقت تو نہیں پتا چلتا ہے اس غزہ میں جو ہم باہر سے لے کے کھاتے ہیں غزائی اجزاء کی کمی کی وجہ سے خون کم ہونے لگتا ہے خون کے خلیات کم بنتے ہیں جگر اور میدے پر گردوں پر مزر اثرات مرتب ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں خالی فاسٹ فوڈ نہیں کھاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ہوتی ہے کورڈ ڈرنگ کورڈ ڈرنگ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ کوکا کولا ہی کوکا کولا دوسرا دوسرا بھی ہے یہ کالے نمک کا پانی جو بنتا ہے تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ صحت کے لیے بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں صحت کے اوپر اور اسی وجہ سے لاس انجلیس میں کچھ عرصے پہلے جنگ فوڈ کی تیاری اور فروغ پر پابندی لگا دی گئی تھی فاسٹ فوڈ جنگ فوڈ دونوں انسان کے مدافعتی نظام کو کمزور کر دیتی ہیں جب مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے تو یاد داشت خود بخود کمزور ہو جاتی ہے سائنسی تحقیق کے لحاظ سے فاسٹ فوڈ یا جنگ فوڈ ڈائیبیٹیز جیسی خطرنات بیماری کا بھی سبب بن سکتا ہے کیونکہ اس کی تیاری میں سستے غزائی اجزاء شامل ہوتے ہیں فاسٹ فوڈ یا جنگ فوڈ میں چکنائی کا استعمال کالیسٹرال کی زیادتی کا سبب بنتا ہے جس سے ذہنی تناؤ پیدا ہوتا ہے اب دیکھئے اگر ہم اپنے ذرا سی حمد کر لیں جو فاسٹ فوڈ باہر ملتی ہے وہ ہم گھر میں بنانے لگیں بچوں کے لیے اور ان سے بتائیں کہ یہ اسی میعار کا ہے لیکن ہم ساتھ میں ایسی چیزیں ضرور دیں جس میں پیاز لہسن اور ادرک کا استعمال لازمی ہو اس سے کیا ہوگا یہ جو خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے بڑی آت کا کینسر کتنا یہاں پہ عام ہے میں آپ کو بتانی سکتی ہوں کہ کتنا عام ہے بڑی آت کا کینسر کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم بجائے اس کے بیماریوں کو خود سے دعوت دے اور ہم اپنے بچوں کے لیے خود سے گھر میں تیار کریں ایسی چیزیں کہ بچے شوق سے کھائیں بس میری آج کی اتنی تھی پوسٹ انشاءاللہ نیکس پوسٹ میں ملتی ہوں اجازت دیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہ خیر المرسلین وعالی طیبین الطاہرین خدا حافظ فی امان اللہ